جی آج اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا کیونکہ بہت ہی کومن ایک ہمارا ایشو ہوتا ہے جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ڈیٹیل میں اور وہ ایشو جو کومن ایشو ہے وہ ہے ڈارک انڈر آمز یہ دونوں جنڈرز میں یہ بڑا پرابلم ہے میل اور فیل میں وے اور اس میں ہم آج ڈارک انڈر آمز کی ریزنز جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہم اس سے بھی تھوڑا سے کیرفول ہو جائیں اور سیکنڈی آپ کو فائیو نیچرل ہوم ریمیڈیز میں آج بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں اس لیے اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھئے گا جی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میڈیکل لینگویج میں ڈارک انڈر آمز کو اکین تھوزز نگری کینز کہتے ہیں انچارڈز کو اے ان کہتے ہیں اور یہ بہت کامن پرابلم ہے میل اور فیمیلز دونوں میں ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ڈارک انڈر آمز جو ہیں یا ڈارک پیچز یا انڈر آم پیگمنٹیشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس کی ریزنز پہ بھی بات کریں گے اور تھوڑا سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں اور اس کے سگنیفیکنس کتنی ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈیویلپ کر چکے ہیں ایسے ڈارک پیچز اپنی انڈر آمز کے اندر اور سمٹائم وہ اگر ایکسپوز ایریاز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کانفیٹنس آپ کا شیک ہوتا ہے ایمبیرسمنٹ الگ سے ہوتی ہے تو ڈیفنیلی جہاں پہ ہم اپنی سکن کے روٹین کا اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے فیس کو اتنا بہتر طریقے سے مینج کرتے ہیں اپنی اوورال سکن کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو یہ بہت سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوورال ایک اپیرنٹ بیوٹی کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کے ایریاز کے جو ڈارک پیچز ہیں اگر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو ڈیفنیلی وہ ایک کوئشن مارک بھی ہے ایمبیرسمنٹ بھی ہے اور ایک ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہے آپ کے لیول پر تو سب سے پہلے تھوڑا اسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی مکمل طور پر ریمیڈی ضرور چاہتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں جس میں آپ ٹاپیکل کریمز بھی یوز کر سکتے ہو ہوم ریمیڈی بھی ہے جس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ لیزر تھرپی بھی ایک بڑا اچھا آپشن ہے لیکن it can be little bit more expensive اور اس میں سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ تر اس لیے پریفر نہیں کرتے لیزر تھرپیز کو اپنی سکین کے اوپر کہ وہ جو ہے expensive ایک تو بہت زیادہ ہوتی ہیں جو آپ products کے ساتھ problem کو manage کر سکتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ جو expense کرنا پڑتا ہے اور secondly کچھ لوگ جو ہیں وہ expense تو effort کر سکتے ہیں لیکن وہ side effects کی وجہ سے ایسے جو treatment options ہیں ان کو adopt نہیں کرتے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے reasons دیکھ لیتے ہیں کہ جو dark under arms ہوتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے reasons کی بات کرتے ہیں ہم اگر dark under arms ہم develop کر چکے ہیں ایسے patches یا pigmentation تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو سکتے ہیں جو میں reasons آپ کو بتانے والا ہوں ان کو غور سے سنیے گا کیونکہ ان میں سے ایک یا دو یا تین reasons جو ہیں وہ definitely آپ کی dark under arms کی بھی وہی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم carefully تھوڑا سا manage بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو reason ہوتی ہے dark under arms کی that is shaving جو shaving ہم کرتے ہیں male اور female دونوں cases میں اور male کے cases میں زیادہ وہ basically continuous جو shaving ہے وہ آپ کے وہاں پہ specific area کو جو ہے وہ تھوڑا سا dark shade میں convert کر دیتی ہے اوپر والی layer سے تو بال shaving سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن hair follicles جو ہیں وہ نیچے بچ جاتے ہیں جو کہ تھوڑا سا deep ہوتے ہیں تو وہ جو continuous ہم shave کرتے ہیں ایک ہی level پہ تو hair follicles جو ہیں وہ جو part ہوتا ہے وہ تھوڑا سا dark shade میں چلا جاتا ہے تو shaving اس کا جو ہے وہ سب سے ایک بڑی وجہ اوپر کے سامنے آئی ہے کہ shaving کی وجہ سے آپ ایسے area میں dark جو complexion ہے یا dark patches ہوئے develop کر سکتے ہیں اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ waxing کی طرف جائیں wax کروا سکیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو یہ dark complexion ہے اس area کا وہ manage ہو جائے گا second یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو baking soda ہے اس کو آپ تھوڑی دیر پہلے shaving سے پہلے وہاں پہ آپ apply کر لیں اور اس کے بعد اس کو دھونے کے بعد اگر آپ shaving کریں تو اس سے بھی تھوڑا سا اس میں جو ہے dark under arms میں development نے تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے second reason سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم anti-prespirant اور duterant جو use کرتے ہیں perfumes یا body sprays وغیرہ ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ dark under arms جو ہیں وہ develop ہو جاتی ہیں دونوں gender میں یہ کافی common cases ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ trend ہے کہ ہم roll on بھی use کرتے ہیں ہم anti-perspirant بھی use کرتے ہیں duterant کا استعمال بہت زیادہ ہے تو ان میں خاص طور پر ایسی compositionز ہوتی ہیں ingredient ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جو under arms ہیں ان کو pigmented کر دیتے ہیں ان کو dark کر دیتے ہیں جیسے کہ alcohol ان میں بہت common ہوتا ہے اور secondly بہت سارے ایسے chemical substances یا compounds ہوتے ہیں جو کہ آپ کے problem کو آپ کے order کو control کر لیتے ہیں fragrances جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ تو achieve ہو جاتا ہے لیکن آپ کی جو skin tends to become more darker than normal and the third reason is the accumulation of dead skin cells آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو skin ہوتی ہے وہ continuously dead cells کو shed کرتی رہتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے face پہ اگر shedding ہو چکی ہے تو ہم exfoliation کرتے رہتے ہیں ہم cleansing بھی کرتے رہتے ہیں toning بھی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو وہ جو dead skin cells ہوتے ہیں ان کی accumulation ہم face پہ بہت کم ہونے دیتے ہیں تو اس طرح کے جو parts ہوتے ہیں جس طرح کے under arms ہو گئے اس طرح کے parts usually ignore ہو رہی ہوتے ہیں ہم کسی قسم کی exfoliation یا کسی قسم کی skin care کی routine کو اس طرح کے parts میں ہم apply نہیں کرتے تو ہوتا ہے کہ continuously skin ہماری dead cells کو shed کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ accumulation بہت زیادہ ہو جاتی ہے اوپر سے ہم exfoliation بھی نہیں اس کی کر رہے تو dead skin cells اتنی تعداد میں وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی skin کو dark patches میں بدل دیتے ہیں اور جی ہماری جو fourth reason ہے وہ بھی بڑی common ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fashion جو ہے وہ بڑا follow کیا جاتا ہے جو ہم fitted clothes پہنتے ہیں جو کہ بہت زیادہ fit ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ dark under arms جو ہیں وہ بڑی common ہو سکتے ہیں مثلا یہ ہے کہ آپ کے جو اس طرح کے areas ہوتے ہیں جس طرح under arms ہیں یہاں پہ یہ folding areas ہیں folding areas میں definitely جب آپ fitting کے ساتھ clothes پہنوگے تو جو fraction ہو رہی ہوتی ہے folding areas میں وہ آپ کی skin کو وہاں پہ darker shade میں convert کر رہی ہوتی ہے تو اس کا حل تو بڑا simple ہے آسان ہے کہ خاص طور پہ جب آپ shaving کریں یا waxing کریں تو اس کے بعد آپ نے ایک سے دو دن کے لیے تھوڑے سے loose کپڑے آپ پہنے تاکہ وہاں پہ fraction نہ ہو اور آپ کی جو وہ sensitive skin ہے fraction نہ ہونے یہ وجہ سے اس کے complexion میں کوئی بھی problem نہ ہے اور fifth اور جو last reason ہے darker under arms کی that is poor hygiene یہ بہت common ہے poor hygiene آپ نے بہت سارے cases میں دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی hygiene کا خیال نہیں رکھتے مثلا products تو ہم بہت use کرتے ہیں شاید نہانے میں اتنی regularity نہیں ہے یا صاف رہنے میں اتنی regularity نہیں ہے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں وہ اس میں کافی کافی دن ہم گزار دیتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے multiple cases ہوتے ہیں ہم میں nature ہوتی ہے تو lifestyle کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ اپنی personal جو hygiene ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک بہت بڑی reason ہے کہ آپ کے dark انڈر آمز جو تو quickly ہم آتے ہیں remedy کی طرف تو جس طرح کہ ہم نے بڑی detail میں discussion کر لی کہ انڈر آمز جو darkness ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی main reasons بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اور ان میں سے کوئی ریزن آپ کے ساتھ لازمی ہوگی جس کی وجہ سے dark انڈر arms جو ہیں وہ آپ نے develop کیے ہوگے تو اب quickly remedy کی طرف آتے ہیں اور remedy میں بڑی traditional قسم کی چیزیں ہم استعمال کرنے والے ہیں جو کہ غریلیو ingredients ہیں جو کہ سالہ سال سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ generation to generation یہ ہی توٹ کے استعمال ہوتے آرہے ہیں سم ٹائم ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہوتا موجود ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کال حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم نانی اما یا دادی اما کے پاس بیٹھیں اور ہم ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ان کی باتیں سنیں یا بزرگ جو سیانے لوگ ہیں جو گریلو بزرگ خواتین ہیں ان کے دیسی ٹوٹ کے ہم سنیں ہم ان چیزوں کو امپورنس جو ہے وہ بلکل نہیں دیتے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو ٹیٹمنٹ آپشن جو ہیں ہوم ریمیڈی میں جو نیچرل ٹیٹمنٹ آپشن جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے وہ جو سب سے پہلے ایک نیچرل جو ریمیڈی ہے جس کو کھیرہ کہتے ہیں ہماری سکن کیر کی روٹیم میں ہم نے کھیرے کے استعمال پہ بہت زیادہ فوکس کیا اور بہت ڈیٹیل میں ڈسکیشن کی کہ اس میں کون کون سی پرابیٹیز ہوتی ہیں اس میں نائنٹی ایڈی سکن میں اس کے رول کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کھیرہ لینا ہے میڈیم سائز کا اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے کھیرے کو چاپ کر کے آپ نے اس کا جوس نکال 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 کے بعد جو آپ کے پاس سپیس آپ دوسرا انگریڈنٹ جو ہے ہمارا پوٹیٹو بھی ہم نے سکن کیر میں بہت اچھے یوز کے ساتھ اس کو ہم نے بتایا بھی کہ یہ سکن وائٹننگ میں سکن گلوئنگ میں اور خاص اور پہ انٹی ڈاک جو پیچز ہیں ان کے لیے اس کا بڑا اچھا رول ہوتا ہے تو آپ بوائل کرنے کے بعد ان کو میش کر لیں آپ نے جو میش پوٹیٹو آپ کے پاس آگئے ہیں آپ نے ان کو اپنی جو ڈاک انڈر آمز ہیں وہاں پہ اس کا مساج کرنا ہے کیونکہ پوٹیٹو میں سکن وائٹننگ کی جو ہیں پراپٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں سکن ٹوننگ کی پراپٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ پیگمنٹ ہو چکی ہے اور وہاں پہ جب پوٹیٹو آپ اپلائی کریں گے تو سکن وائٹننگ کی طرف آپ کی سکن جائے گی دیلی بیسز پہ اس کو آپ کر سکتے ہیں صرف آپ کو دو بوائل میش پوٹیٹو چاہیں جی کیسے شوگر جو ہے جس طرح کہ ہم ریزن کی بات کر رہے تھے کہ دیڈ سکن سیل کی جو ہے وہ ایکیومیلیشن ہو چکی ہوتی ہے آپ کے انڈر آمز کے اندر جس کی وجہ سے وہ دارکر پیچز بن جاتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے دو آپ کو انگریڈنٹ چاہیے آپ نے دو چمچ ہنی لینا ہے جس کو شہد کہتے ہیں اور ایک چمچ آپ نے اس میں شوگر ڈال کے بہت بہترین طریقے سے ان دونوں کو آپ مکس کر لیں وہ جو پیسٹ آپ کے پاس بن جائے گا آپ نے اپلائی کرنا ہے خاص طور پر ایسے ایرئے پہ فوکس کر رہے جہا پہ پیچ جو ہیں اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ شوگر ایکس فولییشن افیکٹ دے گی آپ کے جو سکن سیل ہیں ان کو ریموو کرے گی اور سیکنڈ ہنی ہے وہ ہائیڈریٹنگ پراپٹیز بہت شاندر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایک فریگننس اور ایک ایرومہ آئے گا ہنی کے ساتھ تو یہ دو چیزیں ہنی اور شوگر بھی آپ کے لائٹن اپ کر سکتی ہیں جو ہمارا فورتھ انگریڈنٹ ہے جس کو ہم یوگرٹ کہتے ہیں دہی کا استعمال بھی ہم اپنے بالوں کے لیے بہترین طریقے سے کر دہی کو استعمال کریں گے تھوڑا سا یونیک طریقے سے کریں گے آپ کی مجھے توجہ چاہیے ہوگی آپ نے آٹھ سے دس شمج دہی لینا ہے اس کو بہت باریک جو کپڑا ہوتا ہے جس کو مل مل یا چونی کا کپڑا کہتے ہیں اس میں آپ ڈال لیں اس آٹھ آجائے گا وہ نکل جائے گا وہ پیور آپ کے پاس دہی آجائے گا پیور دہی تو آپ نے اس پیور دہی کے ساتھ مساج کرنا ہے اور پانچ منٹ مساج کریں انڈر آم میں جہاں پر دارک پیچز بن چکے ہیں اور اس کو دس منٹ کے لیے لیو آن کر دیں آپ کو پتا ہے کہ دہی جو ہے اس کے اندر لیکٹک ایسرڈ ہوتا ہے لیکٹک ایسرڈ کمال کی کلینز دیتا ہے کمال کا ٹونر ہوتا ہے اور ایکس فولییشن ایفیکٹ بھی اس کا لیکٹک ایسرڈ کا بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ اس کو پانچ منٹ دارک انڈر آمز میں اس دہی کے ساتھ آپ مساج کریں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نہا سکتے ہیں اس کو بلکل صاف کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف تین سے چار دن یہ پروسس آپ کریں گے تو آپ کو پیگمنٹ ریڈیوز ہوتی نظر آج جی اب ہم آتے ہیں اپنے ففت جو ہے انگریڈینٹ کی طرف جو کہ بلکل نیچرل چیزیں مکس کریں گے اور اس میں آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے آپ کو ترمیرک چاہیے ہوگی حلدی جس کو کہتے ہیں آپ کے گھر میں پڑی ہوگی اور سیکنڈ یہ لیمن چاہیے ہوگا لیمن کا جوس چاہیے ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو ٹی سپون یا دو سپون جو ہے وہ آپ لیمن جوس لے لیں اس میں اتنی ترمیرک حلدی آئیڈ کر دیں کہ آپ بڑی سا بہترین سا پیسٹ بن جائے حلدی کی اتنی مقدار رکھنی ہے بہت پتلا بھی نہ بن بہت گڑا بھی نہ بن کہ آپ کو سپریڈ کرنے میں مشکل ہو جائے تو دو ٹی سپون لیمن جوس کے اور اس میں جو آپ حلدی آئیڈ کریں گے تو پیس بن جائے گا اس کو آپ اپلائی کریں اور کچھ دیر کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اپنی انڈر آمز میں اور اس کے بعد آپ اس کو دھولیں اس کو بھی آپ دیلی بیسز پہ کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ دارک انڈر آمز جو ہیں جیسے ہی آپ تین سے چار دن بعد اس کو آپ observe آپ نے لازمی کرنی ہے کہ پہلے کیا کنڈیشن تھی اور ان پانچ جو نیچرل ویز ہم نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس کو پریکٹس کرنے سے آپ کو کتنا ڈیفرنس فیل ہو ہے اور میں یہ آپ کو جیسے میں نے میڈ میں بھی بتایا ہے کہ یہ نسل کیا جاتا تھا ٹریٹ کیا جاتا تھا تو یہ آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ آپ کے لیے پانچ ہم نے نیچرل ریمیڈیز بتائی ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور بلکل بھی ایسی کوئی ان میں انگریڈنٹ استعمال نہیں ہوا جو کہ آپ کو بزار سے پرچیز تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہوم ریمیڈیز کو دیکھنے کے لیے ایفوریا کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ جس طرح ویڈیو پوسٹ ہو فوراں آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے محضوظ ہو سکیں اس کو آپ یوز کر سکیں اس کا فائدہ ہو سکے اور اگر آپ کے دوستوں فیملی میں اس ویڈیو کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں تو لازمی ان کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں